اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا بے شمار چیم گوئیاں سیاسی اتار چڑھاؤ ڈبل مائنڈیڈ قوم الجیوی کیا ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی مضبوط تر مضبوط پیپلز پارلٹی اور نون لیگ آپس میں اتحاد کر کے اب جا رہی ہے پارلیمنٹ بتاتا ہوں عمران خان صاحب کب آئیں گے القادر کا بیس تاریخ اور سماعت اڈیالا یونیسٹری میں ساری چیزیں بتاؤں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ اڈیالا یونیسٹری میں جو سماعت ہے بیس تاریخ اور القادر کے حوالے سے پہلے تو یہ یا رکھیں کہ بیس تاریخ اور لکی نمبر خان کا ہے دو نمبر ہے لکی دو سات اور نو تو اگر کوئی سزا چھوٹی موٹی دے بھی دیتے ہیں تو آگے کوئی بھی سزا دیتے ہیں تو آگے ہائی کورٹ جائیں گے اپیل میں کیس ریمان اور پھر چھوٹی سزا ہو جائے گی تو یہ سزاؤں کا آنا یہ خان کی بریت کی نشانی ہے جو پیچھے کیسز ہیں وہ آئیں گے سزا ہو گیا آگے بیلے ہوتی جائیں گے کیلئے بتر جائے گا ایسا میں بتا رہا ہوں تو اس میں کوئی گبرانہ نہیں ہے آپ میں ایک بات دوسری بات سزا نہ بھی دیں وہ الگ بات ہے لیکن سزائے ہو کے القادر ہے وہ سزا دیں گے اور پھر بریت کو کل کر دیں اب دوسری بات بڑی اہم ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک بٹا بارہ آسفلی زرداری صاحب ہے تو وہ دیکھ لیں صدر آگے اور یہ شباشری صاحب ایک بٹا بارہ ہے میں نے کہا وزیر آدم آئیں گے تو پھر اس صورت بن کی بتیجی وزیر اعلیٰ پنجاب آئے گی شباشری صاحب ایک بٹا چار ہیں مریم جو ہیں وہ ایک بٹا چار ہیں تو وہ نہیں آئے گی تو ایسے ہوا شباشری صاحب ایک بٹا بارہ ان کے نیچنگ کی بتیجی کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ ایک بٹا چار آدھر سے آسفلی زرداری صاحب ایک بٹا بارہ میں نے بڑے عرصے سے کہہ رہوں کہ بھائی آپ دنیا میں ایک بٹا دس کیوں اوپر فائٹ ہوتی ایک بٹا دس گیارہ اور بارہ تو آپ دیکھ لیں عارف علی صاحب اس وقت صدر پاکستان ہے وہ ایک بٹا بارہ کے خانے کے حمال ان کے نیچے وزیر اعلیٰ کون چھے عمران احمد خان صاحب ایک بٹا بارہ کے خانے وزیر اعلیٰ ایک بٹا بارہ اور صدر ایک بٹا بارہ عارف علی صاحب اب ادھر بھی یہی کمبینیشن بنا ہے صدر آسفلی زرداری صاحب ایک بٹا بارہ اور جو ہیں شباشر صاحب بارہ تو خیر یہ حکومت میں چلنا کوئی نہیں ہے یہ میں نے بیلے بھی کہا ہے فائدہ میں نے کہا تھا جو ہے وہ زرداری صاحب کریں گے وہ پانچ سالب میں بکا لیں گے ابھی ایک بڑی اہم اور بڑی ایک بات آ رہی ہے کہ کیا یہ جو الیکشن کمیشن والا جو معاملہ ہے اور یہ جو کمیشنر صاحب کا جو بیان ہے تو کیا معاملہ خراب ہوتا ہوا میرے عزیز ہم وطنوں کی طرف جانے یہ بات کیونکہ اس وقت ٹی وی پہ یہ باتیں آ رہی ہیں تو میں بتا دیتا ہوں ابھی ایسی بات کوئی نہیں ہے میرے عزیز ہم وطنوں والی ظاہر ہیں جو لوگ تشویش کا شگار ہے پہلے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں کہ پیشنگ ہوئی ہے کہ اس تنازہ متنازہ الیکشن کی چابی اب سپریم کورٹ اف پاکستان کے پاس اوگوش سپریم کورٹ سے آپ کو انصاف ملے گا آپ دیکھ لیجئے اور دوسری بات جو ہے کمیشنر صاحب دیکھیں کمیشنر صاحب نے بیان دے دیا وہ پورے دیکھیں یہ ایسے نہیں بن جاتے ایک مقابلے کا سیسیس کا ایکزیم ہوتا ہے پورے پاکستان میں ٹاپ جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ آتے ہیں بیورکریسی میں اور آگے نہیں کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی بیس تیس سال کا تجربہ ہے پورے پاکستان میں ان کو مختلف جباؤں پہ بیٹھے ہیں آخری ٹائم پہ آتے ہیں وہ اتنی گردن کاٹ رہے ہیں کہ جناب مجھے پانسی دے 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 ہیں جو بھی ان کا بیان تھا بات یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو اس کی عدالتی تحقیقات بھی ہیں شامل ہیں اور اس میں اب اتنے ان کی بھی میٹلی کو تیاری ہوگی ہو سکتا ہے وہ دو گواہی ہیں پھر کیا ہوگا معاملہ ہے ان کے علج رہا ہے سارا پوش تو اس سارے جو علجاؤں ہیں اس کی علجاؤں کی جو گدی ہے جو گٹھری ہے جو تیار ہوئی ہوئی ہے جو پتہ نہیں لگ رہا تو ان کو کیا ہونے جا رہا ہے تو اس کی چابی آگست سپریم کورٹ کے پاس ہے ان کے اوپر آگست سپریم کورٹ پر بہت بہت بڑی جسے میدانیان پہنچی ہے اور ظاہر ہے الیکشن اتنازہ چھ سال جو ہے کے بعد الیکشن ہوئے اور اس میں پھر وہ یہ بڑی سوالات پیدا ہو جائیں گے بڑے معاملات آگے نکل جائیں گے خیر وہ چاہے نکل جائیں لیکن حل تو ہونے تو یہ ایسی باتیں ہیں جو مجھے کرنی تھی اب جناب آپ کے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دینے ہیں اور بالکل دیں گے جی آپ کے سوالات کے جوابات ہیں جی سوال ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں جی چھے جھیک ہے جی ماشاءاللہ جی پچیس گوڑوں عام جانتی اچھا اچھا وہ تنقید ہو رہی ہے جی ادھر ادھر کے لیے تو بھائی تنقید سے پریز ہی کریں جی اصلاح کی طرف جوڑ کی طرف جانا ہے ہم نے یہی کہنا ہے ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان بس اور اسی آیت پر آپ کو سب کچھ انچانا ملے گا انصاف پر ملے گا امید کا دامن نہیں چھوڑنا دیکھ لیں میں نے کہا تھا خان مشرق کا سورج وہ بن گیا ہے میں نے کہا وہ نینفل منڈیلا سادھی نکلے گا اس سے نکل گیا ہے اس نے پورے بات ابھی بھی ایک بات ہوتی ہے کہ جی کمیشنر صاحب کا زمیر جاتے یہ زمیر کیا ہوتا ہے وہ بھائی حضہ ہے تو کیے اللہ جب چاہے جس کو مردی دیتے ہیں ابھی اور لوگوں کو نہ مل جائیں جی ہاں تو اس لیے حل فوری ہو جائے گا بتا روان عجاجی نومان حیدر ہیں مدر قدسیاں ہیں دس اپریل 1991 میں کہ حوالے سے آسٹریلیا کب جانا ہو گا یہ سال اچھا ہے ٹرائی کورن دلے ہو جاؤ گا اچھا جی عبدالقیون والدہ حلیمہ بی بھی ہے فیوچر انشاءاللہ جی نام بہت پاہر فول ہے اچھا پچیس بار نینہ نینے فاروق احمد ہے رضیہ بی بی بار کب جاؤں دلے ہو گیا سنے دو تین سال اچھا جی نیم زاہد محمود ہے ڈیٹ برت انیس آٹھ بانوے ہے بلکیز بی بی والدہ ہیں بیٹا یہ سال اچھا ہے انشاءاللہ مریم تیرہ جولائے دوہزار ایک والدہ سرائیہ سوال کیا ہے شادی کی کونچا زوری کم بھی اچھا ہمیں بتا دیتا ہوں آپ کو مریم آپ ووولز میں شادی کرے ووولز میں اچھا مدسر جمیل والدہ کا نام رکیہ گلانی ستائیس میں ستاسی ریل سٹیٹ کمپنی میں انویسمنٹ کی تھی ریفنڈ کے لیے تم تو پھت گئے ہو چار منت پہلے اپلائی کیا تھا کب تک ریفنڈ ہو گیا لگے رہے ہیں اور ادان کی لڑائی سے بچنا لگے رہے ہیں انچاللہ انیس گلوری اننا نللہ واننا علی ان کی تسبیح بڑھا کریں اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ یہ محمد عمران ہے لیٹو بر پانچ گیارہ دو دار آٹھ والدہ جو ہیں سلیمہ بیغم ہے شادی کب ہوگی چھوٹے دیو جو نام اتنی جلدی شادی بھائی تعلیم کا پوچھ دیو جواب نہیں دو رہا دو دار آٹھ کا بچہ ہے پندرہ سولہ سال دودھ دندھ شادی پوچھ رہے ہیں فیوچر بوچھو کیا ریر بوچھو اجا سجار احمد ہے والدہ سلیمہ بیغم ہے دفعہ دو دن میرا اپنا مکان کب تک بنے گا وہی نیچے تھی لوکھان دے پنجا پنجا سٹھ 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 سال عمر ہو جاندی نہیں بچ دے انشاءاللہ ٹینشن نہیں محنت کرو لائی کی طرف توجہ دو دو سال کے بعد حالات بہتر ہوں گے پیسہ کٹھا ہوگا تو بنے گا اب جو بات ہے وہ میں کمیشنر صاحب کی کہنا تھا کہ ضمیر کے حوالے سے باتیں کریں میں نے عدائت کے حوالے سے بات کیے تو مران خان صاحب نے ایسی یعنی کہ ایڈیالا یونیسٹی جانے سے پہلے پوری قوم کو چارج کر دیا ہے تو بھئی یہ کوئی ایک بندے کا ضمیر نہیں جاگا پوری قوم کا جاگ گیا ہے چوبیس کروڑہ وام کا جاگ گیا ہے اور یہ ایسا ضمیر ہے جس میں پوری قوم متحد ہوگی ہے ایک صفحے پہ کھڑی ہوگی ہے ایک پیج پہ وہ آگی ہے اور وہ ایک مطالبہ رکھتی ہے اپنے حق کا حقوق کا فینڈامنٹل رائٹ کا دنیا میں پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قوم عوام جو ہے گروہ میں تک سیم وہ قوم بن گئی ہے وہ اپنے مطالبے پہ یک جا متحد ہوگی تو انشاءاللہ آپ نے گھمرانہ نہیں ہے اللہ کے حکم سے آپ کو جل خوشیاں ملیں گی اپنا اور اپنے ایرگیت کے لوگوں خیال رکھئے گا میشے ذات فرم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ